مرمان ہیں اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہمیں لیکچن نمبر 5 اور اس کا لیکچن نمبر 3 کو ڈسکس کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے کہ مائٹوسس کی کیا اہمیت ہے ہماری زنگی کی امدارہ ہم نے مائٹوسس کو پڑھی تھی ہمارے پریوز لیکچر میں لیکچن نمبر 2 میں تو اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دوزمہ زنگی میں تو سٹوڈنٹ ایک چیز آپ اپنے مائنڈ رکھ لیں کہ مائٹوسس جو ہے وہ ہمارے جسمانی سرز میں ہوتے یعنی ہمارا جو جسم ہے اس کو بنانے میں ہمارے جو مائٹوسس کا اس کی بڑی اہمیت ہے تو سب سے پہلی اہمیت کیوں کو ہم جسد کریں گے جو کہ ہے ڈیولپنٹ اینڈ گروہ اس کو ہم گروہ اور ڈیولپنٹ کہتے ہیں نرشن نمبہ کہتے ہیں جو ہمارے جسم کی نرشن نمبہ ہوتی ہے اس میں اس مائٹوسس کا بہت گردار ہوتا ہے دیکھتے سوڈنٹ جابر یہ اینڈ اور سپمک جب یہ ملتے ہیں تو اس کے نظر میں بنتا ہے زائیگورڈ زائیگورڈ بنتا ہے اب یہ جو زائیگورڈ ہے یہی مین سیڈ ہے جو آگے جا کر ایک پورا جاندار بنائے گا اب یہ جاندار ہو سکتا ہے ہمی اس میں فرض کر سکتے ہیں ہم انسان کا بھی اس میں اگزمپل لے شکتے ہیں کہ جو جاندار ہوا numbہ وہ انسان ہو گا اب وہ کہا ہی گی جاتا ہے ا swipeLE صرف ایک پورا جو جanı holeں استعمال ہوتی ہے لمسے کجدار کا م�یر بنتا ہے لیکن کو زائیگورڈ بن جاتا ہے تو اب ایک جاندار بن گا ہے اس جسم کا بنائے میں مائٹوسوس کا کجدار ہوتا ہے یعنی ہمارا جنا یہ جاسم بننا ہوا ہے اس جسم کو بنائنے میں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا پور جسم سلسل سے بننا ہوگا ہے ٹھیک ہے؟ جب ہمارا پور جسم سلسل سے بننا ہوگا ہے تو ہمارے جسمانی سلسل کے اندر مائٹروسس ہوتی ہے تو مائٹروسس کی ایک سب سے بڑی امیت یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو بنانے میں اپنا کردار ضائع کرتی ہے دیکھیں سپرڑنٹ یہ میرا ہاتھ ہے اور اگر ہاتھ زکم لگ جائے تو چاند دنوں پر یہ زکم بھر جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں آپ کہ جب یہ زکم بھرتا تو بلکل ویسے ہوتا ہے جیسے پہلے ہم یہ تھا پہلے جس کی جیسے یہ شکل تھی کیونکہ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ مائٹروسس کی وجہ سے ہوا کیونکہ مائٹروسس کرومسوم کو سین رکھتی ہے اگر وہ سین نہ رکھتی تو جب یہاں پر یہ سیل نائے بنتے تو ہماری یہ جگہ ویسے کی نہ ہوتی کچھ اور ہی بننا تھا تو یہ ایک اہمیت ہے مائٹروسس کی کہ یہ ہمارے جسم کیونکہ زکم بھی لگ جائیں تو ان کو بھی بھار دیتی ہے واپس اور اسی شکل میں بھار دیتی ہے اور یہ ہمارا جسم بنانمی اپنا قیدہ ادا کرتی ہے کون قیدہ ادا کرتی ہے؟ مائٹروسس کرتی ہے اس کے لئے دوسرا جو ہے وہ سیل کی تبدیلی دیکھیں سنویں ہمارے جسم کے اندر ٹیلی عربوں خربوں سیل مرتے بھی ہیں اور بنتے بھی ہیں سپیشلی میں آپ کو یوں کہوں کہ یہ ہماری چھوٹی آنٹ اور بڑی آنٹ ہے یہ جو ہمارے گٹ ہیں ہمارے پڑا کے ناریاں ہیں ان کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں وہ مرتے بھی ہیں بنتے بھی ہیں تو یہ کون قرارہ ہے؟ یہ جو مائٹروس سے وہی کر رہی ہے کہ جو سیلز بڑے ہو چکے وہ گیر جاتے ہیں اور نہ اس سے دوبارہ بن جاتے ہیں اس طرح سے ہمارا جو بلڈ ہے ہمارا بلڈ کی جو مدت ہے وہ ایک سو بیس دن ہے ایک سو بیس دن آئے ہمیں چار مہینے بنتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو چار مہت بعد ہمارا جو اوڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مال جاتے ہیں اور اس پر جگہ نائے سلز لے رہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے بلڈ کے جو نائے سلز بنتے ہیں جنہیں ہم ریڈ بلڈ سلز کہتے ہیں تو ان کے بندے میں جو کسی کا قداب ہوتا ہے وہ اسی ہی مائٹروسس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو سیلز کی تبدیلی میں بھی یہ جو مائٹروسس ہے جس کا بہت اہم کردہ ہے اس کے بعد ہے ایک سچالی پروڈکشن دیکھ سٹوڈنٹ مختلف جانداروں میں سچالی پروڈکشن نہیں ہوتی بلکہ ایک سچالی پروڈکشن ہوتی ہے اور اس ایک سچالی پروڈکشن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انفرالی جاندار ہی مکمل طور پر ایک مکمل جاندار دیتا ہے جیسا کہ ہیڈر کے اندر بڈیں ہوتی ہے اس میں دو جاندار میل یا فیمیل مارکونار ایمان جاندار ہوتا ہے ایک نیا ہیڈ اپنا دے اس طریقے سے آپ کو مہنم پاکش ہوتا ہے کہ جب کوئی جاندار جو نا رومادہ کے امیل آپ نہ ہوگے میرس کے امیل آپ نہ ہوگے بلکہ ایک جاندار خود آپ کو تقسیم کر لے تو اس عمل کو ہم اس سچالی پروڈکشن کہتے ہیں اور یہ اس سچالی پروڈکشن جو ہے وہ پاؤں کے اندر بھی ہوتی ہے تو یہ سچالی پروڈکشن اس میں کتا ہے اس کا ہوتا ہے اسی مائٹوسیس کا ہوتا ہے تو مائٹوسیس جو ہے وہ جانداروں کی اس سچالی طریقے سے تل 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 نصل برانیمی بنائے کرتی ہے کردہ کرتی ہے تو یہ سٹوڈنٹ جو تھی وہ مائٹوسیس کی اہمیت تھی جو ہمارے جسم کے اندر اپنا کردہ کرتی ہے ہاں ایک میں بھول رہا ہوں اور وہ ہے ری جنریشن یہ جو ری جنریشن ہے ری جنریشن یعنی جنریشن دوبارہ دے جنریشن ہونا تو نینٹ کی بھوک کے اندر ایک سٹار فش کی لائرکام دی ہوئی ہے تو اس میں دیکھیں ایک سٹار فش کے بازو ہوتے ہیں وہ ری جنریشن ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک اس کا بازو کرتے چاہے تو وہ دوبارہ اپنا بازو بنا سکتی ہے اسی طریقے سے آپ کو اپنے گھر کی حساب دو چھپکلی بارے چھپکلی سب کے گھر میں پا جاتی ہے آپ دیکھیں کہ چھپکلی کو بیمار ہے تو سب سے پہلے اس کی تیل پونس ٹوٹ جاتی ہے پھر چاندکہ مارد ہے کہ اس کی پونس دوبارہ بننے ہیں یہی مائٹوسیس تو ہے جو اس کی وہی پونس دوبارہ بنا رہی ہیں اس طریقے سے ہمارے جسم کے اوپر زخم آتے ہیں پھر زخم دوبارہ بھر جاتے ہیں کون کروارا ہے مائٹوسیس کروارہی ہیں یہ بھی مائٹوسیس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں اگر مائٹوسیس نہ ہوتی reason بہت ایسی چیز ہیں جب zam這樣子 اگر مائٹوسیس کی وجہ سے ہو الی ہیں اس کی وجہ یہ ہے مائٹوسیس میں کرو میامہ مخطر میکتا سم ہی رہتی ہے جتنا پ américن کرن circles ہوں تیتنا ہی ڈائٹر میکتی اگر مائٹوسیس میں zzarella疏 جو مائٹوسیس میں گلتی باقی ہو جائے مائٹوسیس میں خراب ہی پیدا ہو جائے تو اس کے کیا اثرات پڑتے دیکھیں اچھوڑانٹ یہ جو مائٹوسیس ہے اس کی جو مرحل ہے میں نے بتایا تھا پروفیر، میٹافیر، اینافیر، ٹیلوفیر ان مرحل کی ترتیب کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جینز ٹھیک ہے کہ اس کے بعد پروفیر شروع جائے گا ہاں جب اس کے بعد یہ مائٹافیر تو اس ترتیب کو کنٹرول کن کر رہے ہیں جین کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ جب جینز کے اندر آ جائے گی تبدیلی جین کی جو ترتیب تھی وہ ہوگی تبدیل جب وہ تبدیل ہوگی تو اس کے اندر خرمہ پیدا ہو جائیں گی جین کے اندر جب تبدیل پیدا ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں میوٹیشن جا کے لئے بیٹیوشن کہتے ہیں اب میوٹیشن میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جو سیلز ہوتے ہیں جو سیل کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ پر افیر آئے گا پھر میٹافیر آئے گا یا پھر این افیر آئے گا جب جین مطبیلی ہو جائے گی تو پھر یہ فیسز جو ہوتے ہیں سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نتیجے میں سیل کی بے ترتیب طریقے سے تقسیم چورو ہو جاتی ہے سیل صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوتے بے ترتیب طریقے سے سیل تقسیم آشرو ہو جاتے ہیں انکنٹرول ہو جاتے ہیں بے کپ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ایک رسولی کی شکل اتیار کر لیتے ہیں ٹیومرز جسے ہم کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رسولی جب کسی کے گردن پر ہوتے ہیں کسی کے سارے جسن کی کبیریز میں بھی وہ رسولی ہو سکتی ہے وہ ایک زیادہ اوب liberal víz facilitہ میں جسم کے اوپر آگئے ہیں ٹک ہے دون ہیں ہنم رسولی کرتے ہیں یہ ہے جس جھو pedals ہوتے ہیں یہ ب، طرح ہوتے ہیں ایک ہوتے ہے بنائی ب آر اسے ملائمنٹم وہ رسولی ہوتے ہیں اب جو بنا رسولی ہے وہ وآژ رسولی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا خطا angleər نہ ہی ہے وہ جہاں پر بنتی ہے اسی جگہ پر رہتی ہے اور آگے جو ہمارے قسم کے نامل سیل ہیں ان کے اوپر اٹائک نہیں کرتی حملہ ہی نہیں کرتی نقصان نہیں پہنچاتی اب یعنی وہ رسولی جہاں پر بنے وہیں پاری ہی رہے وہ رسولی کیا کلائے گی بینائن رسولی یعنی بینائن ٹیومر کلائے گی اور دوسری ملائن ٹیومر ہے ملائن ٹیومر جو ہوتے یہ خطرناب ہوتے یہ اپنی جڑے بناتی ہیں یہ انہی حصوں کی طرف جاتی ہے جہاں پر نام اثر ہوتے ہیں انہیں بھی یہ تباہ کرتی انہیں بھی کینسرز کر دیتی ہے اس طرح کی جو ملائن ٹیومر کہتے ہیں اور اس کی بزارتے جو بیماری پھیلتی ہے اسے ہم میٹا سٹیسس کرتے ہیں کیا کہتے ہیں میٹا 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 سٹیسس یعنی اس کو ہم کہتے ہیں بیماری کا پھیلنا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بیماری پھیلانے کے بھی اپنا کیدار دار کرتی ہے کون ملائن ٹیومر تو اللہ نہ کرے بھیل یہوالی ملوٹیشن کسی جاندار کے اندر ہو جائے کسی انسان کے اندر ہو جائے تو بہت ہی خطناک اس کے اثرات ہوتے ہیں سٹوڈنٹ یہ آج کی ٹاپک تھا جو کہ میٹا سٹیس کی اہمیر کا تھا کوئی کنفیلین ہو تو آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں کومنٹ میرے ہر وقت آویلیبل ہیں اپنا کومنٹ لازمی دیا کریں میں ہر ویڈیو میں آپ کہہ رہا کہ اپنا کومنٹ لازمی دیا کریں شکریہ اللہ حافظ